گائیں پھینس میں پائے جانے والی لنپی سکن بیماری کی اصل حقیقت کیا ہے اور آخر کون مویشوں کو متاثر کرنے والی وائرل بیماری لنپی سکن کے بارے میں غلط معلومات سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے یہ سب کچھ جانیے گا ورلڈ نیوز کے ساتھ حکومت کی تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لنپی سکن ڈائزز پہلے ہی چوبیس لاکھ سے زیادہ جانوروں کو متاثر کر چکی ہے اور ملک میں ایک لاکھ دس ہزار سے زیادہ مویشوں کو ہلاک کر چکی ہے انڈیا دنیا کے سب سے بڑا دور پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس میں دنیا کے سب سے بڑی مویشوں کی آبادی ہے لیکن حال ہی میں پھیلنے والی متعددی بیماری کی وجہ سے ملک بھر کے کسانوں کی روزی روٹی خطرے میں پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس میں خاص کردار اس بیماری کے بارے میں گمراک اور افواں کا ہے اس دوران غلط معلومات نے کچھ لوگوں کو دور پینے سے روک دیا ہے ہم نے مائرین سے رابطہ کر کے اس متعددی بیماری کے بارے میں تین جھوٹے دعوی کو رد کیا ہے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی بہت سی پوسٹ میں سارفین کے جانب سے جھوٹا دعوی کیا گیا ہے کہ لیمپی سکن کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے متاثرہ گائیں اور بینس کا دودھ انسانی استعمال کیلئے غیر محفوظ ہو گیا ہے اور متاثرہ جانوروں کا دودھ پینے سے انسانوں میں بھی جلد کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے ان پوسٹ کے ساتھ اکثر انسانی لاشوں کی تصاویر لگائی گئی ہیں جو مبینہ طور پر اس بیماری سے پیدا ہونے والے زخموں سے اٹھی ہوئی تھی ایسی تصویروں کا مقصد خوف و حراس پیدا کرنا ہوتا ہے انڈیا کے شمالی ریاست ہریانہ کے کسانوں کی چھ ہزار ڈیریز کے اسوسیشن کی جنرل سیکیٹری پورس محلہ نے بتایا کہ میں نے ڈیری انڈسٹری کی سوشل میڈیا گروپ میں ایسے بہت سے دعوے دیکھے ہیں جو لوگ ایسی افوائیں پھیلاتے ہیں ایسے لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں وہ اسے اس طرح شیئر کرتے ہیں جیسے کہ یہ معلومات صرف ان کے پاس ہے انڈیا کی ریاست راجستان ایک ڈیری فارس اور مویشو کی پناہگاہ کی منجر مونویاس کہتی ہیں کہ جھوٹے دعوے کی وجہ سے ڈیری سنت سے واپستہ کسانوں کو نقصان ہو رہا ہے میں نے سوشل میڈیا پر اس دعوے کو دیکھا اور یہاں تک سنا کہ کچھ لوگ جو اس پر یقین رکھتے ہیں وہ گائے کے دودھ کو پھینک رہے ہیں ڈیری پارم جو پہلے سے ہی لیمپی سکن بیماری میں کھونے کے بعد معاشی دباؤ کا شکار ہے اب ان لوگوں کی طرف سے ایسی افوائوں کی وجہ سے ایک اضافی نقصان کے بوجھ کا سامنا کر رہے ہیں جو دودھ خریدنے سے انکار کر رہے ہیں گوگل ٹرینڈز کے ڈیٹا کے مطابق پچھلے تیز دن میں کیا ہم لیمپی سکن والی گائے کے دودھ ہی پی سکتے ہیں اس سوال کے تلاش کے لیے پانچ ہزار فیصد سے زیادہ پوسٹو کا اضافہ ہوا حقیقت میں لیمپی سکن والی جلد کی بیماری کوئی رونوٹوک بیماری نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ چھوٹ کی ایسی بیماری نہیں جو قدرتی طور پر جانوروں سے انسانوں کو لگ سکتی ہے دوہزار ستارہ کی ایک ریپورٹ میں اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ اگری کلچر اورگنائزیشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لیمپی سکن کی بیماری انسانوں کو متاثر نہیں کر سکتی اس کی تصدیق انڈین ویٹرنی ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے بھی کی ہے آئی بی آر آئی کے جوائن ڈائریکٹر ڈاکٹر کے پی سنگھ نے بتایا کہ آج تک اس بیماری کے کسی جانور سے انسانوں میں منتقل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملا تاہم دودھ پلانے والے بچڑے کو متاثرہ گائیں کے دودھ سے انفیکشن ہو سکتا ہے ڈاکٹر سنگھ کے مطابق جہاں تک زخموں سے اٹھی ہوئی انسانی لاشوں کی تصویروں کا تعلق ہے جو عام طور پر جھوٹی پوسٹ کے ساتھ بھیجی جاتی ہے اس کے نمونے اکھٹا کر کے اور انہیں ریسرچ لیبارٹری بھیج کر بیماری کی درست شنافت کی جا سکتی ہے ہم علامات یا زخموں کی بنیاد پر بیماری کی نشاندہی نہیں کر سکتے ہیں دوسرے سے یہ ملتی جلتی ہے